اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں آپ سب کو ہمارے چینل پرنور میں خوش آمدید ہمارے اس پرنور چینل میں بڑھتے ہوئے سبسکرائبر اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ہمارے چینل پرنور کو خوش دلی کے ساتھ پسند فرما رہی ہیں اور ہم جو ڈیلی وظائف اور سٹار کی ویڈیوز اس کے علاوہ نام کے معنی کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں آپ ان سے فیدہ بھی اٹھا رہی ہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں ناظرین اس لیے ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کے روز مرہ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کا بہترین اور آسان حل ہم وظیفہ جات کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرتے رہیں تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چائنل پرنور سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن کے نشان کو کلک کر کے ہمارے چائنل پرنور کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو یعنی کہ گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں اگر آپ نے گھنٹی کے بٹن کو کلک کیا ہوگا تو ہم جو ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اس چینل پرنور پر تو آپ اس کو ٹائم پر آپ کو یہ ویڈیو ملتی رہے گی اور ہماری بھی کوشش رہیے گی کہ آپ کو ہماری کوئی ویڈیو بھی مس نہ ہو تو ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ یہ شروع ہو رہا ہے اور یہ ابھی تقریباً انڈ ہو جائے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہلے عشرہ میں نماز حجات کا مکمل طریقہ بھی جانیں اور پڑھیں بھی لازمیں دوستو ناظرین جب ہر طرف سے دروازہ بند ہو جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز حجات یعنی کہ پڑھیں اور یہ دو رکعت نماز حجات پڑھنے سے ہر مشکل ہر پریشانی کا حل ہے اس کے پڑھنے سے ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں گی تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نماز حجات بتانے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں مزید رہنمائی دیتے چلیں کہ امت محمدی کی بہت بڑی تعداد کا حساب کے بغیر جنت میں داخلہ تو ناظرین تھوڑا سا آپ گوھر سے سنیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو ماہ رمضان کے حوالے سے ہم اپلوڈ کر رہی ہیں تو دوستو ہمیں آپ کی رائے کا کمیٹس بوکس میں انتظار رہے گا جو دوست دعا کروانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی حجات کے بارے میں یا کسی مسائل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم کمیٹس بوکس میں اپنا نام لازمی لکھیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے مسائل کے حل پر پورا اتریں تو دوستو ویڈیو کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ماما رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار کو وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں بھیجیے گا اور ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے اور تین حصے میرے پروردگار کے حصیات میں سے میری امت میں سے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں بھیجے جائیں گے یعنی کہ ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید بتائیں کہ جب دونوں ہاتھ بھر کر کسی کو کوئی چیز دی جائے تو عربی میں اس کو حصہ کہتے ہیں جس کو اردو ہندی میں لپ بھر کر دینا کہتے ہیں تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ستر ہزار کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل کرے گا اور پھر ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور بھی اسی طرح بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں جائیں گے اور ان سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص شان رحمت سے اس امت کی بڑی تعداد کو تین دفع کر کے جنت میں بھیجے گا اور یہ سب وہ ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں سبحانکا وبحمدکا یا رحم الراحمین اس قسم کی حدیثوں کی پوری حقیقت اسی وقت کھلے گی جب یہ سب باتیں عملی طور پر سامنے آئیں گی اس دنیا میں تو ہمارا علم و ادراک اتنا ناکس ہے کہ بہت سے ان واقعات کو صحیح طور پر سمجھنے سے کاثر رہتے ہیں جن کی خبریں ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں مگر اس قسم کے واقعات کا کبھی ہم نے تجربہ اور مشہدہ کیا ہوا نہیں ہوتا ناستین ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ یہ تو ہم بتا رہے تھے کہ بغیر حساب کتاب کے بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو فیل بھی جنت میں داخلہ ضرور ہوگا تو دوستو جو لوگ پریشان حال ہیں پریشان حال رہتے ہیں جن کے جو لوگ مقروض ہیں یا طرزے سے خلاصی چاہتے ہیں تو دوستو یہ ہر حاجت کا کے لیے یہ دو رکھات نماز پڑھی جا سکتے ہیں تو ہم آپ کو آگے اس کا طریقہ واضح طور پر بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز حاجات کے لیے اس نماز کے پڑھنے سے ایسی جگہ سے اسباب مہیا ہوتی ہیں کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہو پہلی رکھات یہ نماز دو دو رکھات کر کے پڑھی جاتی ہیں دوستو نیچے اس کے نیت کے بعد تکبیر کہہ کر صورت الحمد کے بعد پچیس مرتبہ صورت مومن کی یہ در جزیل آیات پڑھیں رکو سجود بجا لانے کے بعد دوسری رکھات کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کے بعد دوسری رکھات میں صورت الحمد کے بعد پچیس مرتبہ صورت انبیاء کی یہ در جزیل آیات پڑھیں اس کے بعد رکو سجود بجا لاکر تشد اور سلام کے پڑھ کر نماز ختم کریں تو ناظرین جیے آپ دو در قات کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ دو رقات کے لیے نیت کریں اور نیت کے بعد تکبیر کہہ کر صورت الحمد کے بعد پچیس مرتبہ صورت آل عمران کی یہ آیات پڑھیں اس کے بعد رکو سجود بجا لاکر دوسری رکھات کے لیے کھڑے ہو جائیں دوسری رکھات میں صورت الحمد کے بعد پچیس مرتبہ یہ در جزیل ذکر پڑھیں رکو سجود کے بعد تشد اور سلام پڑھ کر نماز ختم کریں اس کے بعد پچیس مرتبہ صلات پڑھیں اور اللہ تعالی سے اپنی حاجات طلب کریں تو ناظرین یہ ہم نے آپ کو حاجات نماز حاجات کا طریقہ بتا دیا تو ناظرین امید ہے کہ آج کی آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی دوستو اس ویڈیو کو آپ نے کسی نہ کسی ایک دوست کو لازمی شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے اس ماہ رمضان میں شیئر کرنے سے آپ کے کسی دوست کا بھلا ہو جائے دوستو یہ ہر مشکل کا حل ہے ہم نے آپ کے لئے یہ بہت ہی قیمتی ویڈیو اپلوڈ کی ہے ہمیں امید ہے کہ ہماری جو دوست ہیں ان کو آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ہماری بھائیوں کو ہماری پردے میں رہ کر سننے والی بہنوں کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے چینل بھی پسند آ رہا ہوگا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ میں کمیٹس بوکس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو کون سی یا کس قسم کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو دوستو دعا کے لئے اپنا مکمل نام لازمی لکھیں اور آپ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ دوستو نیکس ویڈیو میں دوبارہ حضر ہوں گے تو دوستو ہمیں کمیٹس بوکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ دیکھتے رہیں آپ کا اپنا چینل پورنور چینل تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اس سے ہماری حوصلہ بزائی بھی ہوگی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ